اسلام علیکم ناظرین پروگرام رہنما کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے ناظرین انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت آیت اللہ خمینی نے کافی سالوں پہلے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے اور اگر مسلمان ایک ایک بالٹی اس پر پانی پھینک دیں تو وہ اس میں بہ جائے گا اور نابوت ہو جائے گا تو آج کا پروگرام ہمارا اسی سلسلے میں ہے عالم اسلام کی اس درد بھرے اور تکلیف دے موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں لال مہدی خان صاحب امامی آرگنیزیشن کی مرکزی رہنما ہمارے دوسرے معزز مہمان پروفیسر ایم اے رفرف صاحب چیئرمن الفلاح قرآن و سنت اکیڈمی کی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں ناظرین ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے پہلے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں موسیقی غاصب اسرائیل نے ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے ہیں اور حالیہ دنوں میں سیہونی فوج نے مسجد اقصہ پر قبضہ کیا ہوا ہے قابض اسرائیلی فوج مسجد کی سرعام بے حرمتی کرتی ہے جبکہ فلسطینی مسلمان بے سروسامانی کے باوجود ظالم سیہونی فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مقدس ترین مقام پر سے اسرائیلی فوج کا قبضہ چھڑانے کی کوشش میں ہیں موسیقی جی ناظرین ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی پاکستان سمیت تمام دیگر مسلم مالک میں بھی جمعہ تلویدہ یوم القدس کی طور پر منائے جائے گا ہمیں چاہیے کہ اپنے فلسطینی مظلوم عوام سے اظہار یک جہتی کے لیے اجتماعات اور ریلیوں میں بھرپور انداز سے شرکت کریں لالمیتی خان صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ خصوصاً رمضان مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں شدت آ جاتی ہے اس وحرے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سٹار ایشیا چینلل کا شکر گزان ہوں اور اس حمر پہ مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ عالم اسلام کے اتنے بڑے ایشو کے عنوان سے کہ جو کہ غیرت اسلامی کا ایک نمونے کے طور پہ یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے القدس کا اس عنوان سے آج اس پران کو ترتیب دیا یہ ماہ مبارک کے رمضان اور اس ماہ مبارک کے رمضان میں یوم القدس کا منانا عالم اسلام کے لیے اس سے پیش تر جو یوم القدس منائے گے اس سے بہت اہم اور منفرد ہے جو آپ نے سوال کیا میں دونوں حوالوں سے اس کی توجہ اس کی جانب توجہ دلاؤں گا اپنے ناظرین کی اور آپ کی بھی کہ ایک ماہ سیام میں سرزمین فلسطین پہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں پہ عرصہ حیات اسرائیل کی جانب سے تنگ کر دیا جاتا ہے اور دوسری جانب اس میں کیا حکمت تھی کہ میں اگر لفظ یہ استعمال کروں امام قمنی کے لیے کہ جو نباز امت اسلامیہ تھے جو امت اسلامیہ کے مسائل کو سمجھتے تھے انہوں نے آخر کیوں جمعہ الویدہ کو ماہ مبارک کے رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے طور پر پورے عالم اسلام کو بنانے کے لیے کہا دونوں طرف یعنی القدس کے مسئلے کو اسلامی نکتہ نگاہ سے سمجھنے والی طاقتیں اور قوتیں اور گروہ اور قدس میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والی قوتوں کے حوالے سے یہ ماہ سیام بھی یہ کیمیر رکھتا ہے اور یہ جمعہ الویدہ بھی اگر میں پہلے یہ بات کر دوں کہ امام خمینی نے آخر کیوں اس کے مناسب سمجھا کہ جمعہ الویدہ کو ماہ مبارک کے رمضان کے اس آخری جمعہ کو تو اگر آپ دیکھیں ماہ سیام کا پورا فلسفہ پورا فلسفہ اور باہ سیام کا پورا جو حاصل ہے وہ قرآن مجید کے اس آیت میں سورہ بکرہ میں بڑے واضح انداز میں خالق کے کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا اور روزہ کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں کہ لا اللہ کم تتکون شاید اس عمل سے تو متقی بن سکو اب جو صاحبِ تقوی ہوگا وہ صاحبِ ایمان ہوگا جو صاحبِ ایمان ہوگا اس کے اندر آزادی و حریت کی قدر و قیبت ہوگی وہ اپنی ذات کے انوان سے بھی آزاد ہوگا اور وہ پوری ملتِ اسلامیہ کے انوان سے پوری ملتِ اسلامیہ کی کرامت کا بھی اپنے آپ کو وہ ترجمان سمجھے گا تو امام خبینی رضوان اللہ علیہ نے اگر مبارک کے سافری جمعے کو فلسطین کے مظلموں کے لئے آواز بلند کرنے کے لئے اسرائیل کے مظالم کو آشکار کرنے کے لئے اور ملتِ اسلامیہ کے اندر ایک بیداری کی روح کو بیدار کرنے کے لئے اگر امام خبینی نے اس دن کا انتخاب کی اس مہینے کا انتخاب کیا ہے تو اس لئے ہے کہ اس مہینے میں ہر مسلمان کے اندر اپنے رب سے ارتباط کے ذریعے اتنا سوز و گداج پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کے درد کو سمجھ سکتا ہے اس کے اندر ازادی و غریت و استقلال کی اہمیت اس انداز میں اجاگر ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ملت اسلامیہ پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ان قوتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا حوصلہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقمینی نے یہ مناسب سمجھا کہ محسوس میں کہ جو ایک قلب مومن میں جو سوز و غداز ہے اس کے اندر جو باطل کے مقابل میں کھڑا ہونے کا جو جوش و جذبہ ہے اپنی ملت اسلامیہ کے استقلال حریت کو پا لینے کے جو اس کے اندر شوق اور ولولہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے مسئلے یعنی القدس کے مسئلے پہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق سلب ہونے کے مسئلے پہ ان پہ عرصہ حیات ٹنگ کرنے والے مسئلے پہ پوری ملت اسلامیہ کو اس مہینے میں اور اس مہینے کے آخری جمعے میں ان کو قیام پہ مجبور کر دیا جائے ان کو اتنی طاقت قوت عطا کر دی جائے کہ وہ مہینے سیام میں کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق لینے کے لیے ان استقباری قوتوں سے ان طاغتی قوتوں سے اپنے حقوق جینے کا حق استقلال کا حق خود ارادیت کا حق اور غیرت کا حق جو مسلمانوں سے یہ اسرائیلی یہ سیہونی چھین رہے ہیں تو میں سمجھتا اس لیے اور سیہونی قوتیں یہ اسرائیلی اگر مظالم ڈھاتے ہیں اسی ماہ مبارک میں اس ملت مظلوم پہ تو وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو مسلمانوں کو استقلال دیتا ہے وہ اس استقلال کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے سائم کے لیے سائم کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے تو اپنے رب پہ تبکل کرتے دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جانے کا اوصلہ رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیلیوں کی یہ یہودیوں کی بہت بڑی غلط فیمی ہے کہ مہی سیام میں ان مظلوم مسلمانوں کو جو رضادار ہوتے ہیں ان پر اپنے مظالم کے ذریعے ان کے اندر اس جوش شہادت کو ان کے جذبہ جذبہ حریت و آزادی کو کسی طریقے سے دبا سکیں وہ کوشش اسی بات کی کرتے ہیں اس لئے میں سیام میں بار بار اس پریکٹس کو دورایا جاتا ہے لیکن انشاءاللہ فلسطین کے مظلوم عوام کسی بھی صورت میں دبنے والے نہیں سر فلسطین کا مسئلہ صرف چند مسلمانوں کے شہید ہونے کا مسئلہ نہیں بلکہ مسلم دنیا کے سینے میں دنیا بھر سے یہودی لاکر خنجر گھوپنے کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے بسم اللہ رحمان الرحیم اس میں قطعی طور پہ کوئی شک نہیں جس کی طرف آپ نشاندے فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے جو شوائر اسلامی ہیں اس میں کل امت کو جسم سے تشبیح دی گئی ہے تو کسی حصے میں درد ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے تو اسی طرح فلسطینی بھی ہمارے وہ بھائی ہیں جو اس وقت اسرائیلی مظالم کے شدید سکنجے میں ہیں تو یہ مسئلہ اگر کوئی انفرادی سمجھتا ہے یا کسی ملک کا سمجھتا ہے تو یہ اس کی سمجھ کا ایک بڑا قصور ہے یہ واقعی ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور اس کو اڈریس ہونا چاہیے اور آج چونکہ میڈیا کا نکالے جائیں لیکن کیا یہ ultimate ہے یہ مسئلہ کا حل ہے یہ مسئلہ کو نشان دہی کی حد تک ہی اجاگر کرنے کی حد تک تو فائدہ دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حل ہے تو یہ میری جو ناکس عقل ہے اس میں یہ حل نہیں ہے جتنا میں سمجھ پاتا حل جو ہے وہ اس سے کچھ اور ہے اس میں رفض صاحب اگر یہ میں ایڈ کروں جو آپ فرما رہے تھے کہ کوئی ایک ملت کا مسئلہ نہیں ہے فلسطین کا مسئلہ نہیں اس میں تو بڑا واضح طور پر فکر اسلامی ہے وہ تو ہمیں یہی پیغام دیتی ہے عالمین کے رسول کی حدیث یہ پوری عمت اسلامی ایک جسد باہت میں یہی عز کیا تو کوئی کسی بھی اور ملکوں کو اشتبا نہیں لیکن اس موقع پہ دیکھیں تمام عالم اسلام کی جو زیادہ تر ممالک ہیں ان کی بے حیثی یعنی ہم لوگ اس طرح آواز اس کو نہیں اٹھا رہے رفض صاحب کی بات بلکہ صرف ایک دن یوم کچھ کی طور پہ منال لینے سے بات پوری نہیں ہو جاتی ٹھیک کوشش ہے تو اس کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے اس کو جی جس طرح ہمارے ہاں ہندووں کے بارے میں اپنی تقاریر ہیں ایک تو میں جذبات کا مظاہرہ نہیں کرتا کیونکہ جذبات ہر چیز کا حل نہیں ہوتے وہ آپ کو ایک تحریک ضرور دیتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اپنے جذبات کو عمل کے ساتھ نہیں جوڑیں گے جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں تو پھر ہم جنوش نکال کے اپنے ہی لوگوں کے جانے لے کے توڑ پھوڑ کر کے تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو سر جس طرح کشمیر کا مسئلہ کرارداد مزمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے حل ہوگا بلکل اسی طرح سے فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ مسلم اممہ کیوں اتنی جرت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وہ جو ابھی آپ ابتدا میں فرما رہے تھے کہ بالٹی پانی ڈال دیں تو وہ ڈوب جائے سچ مچ ہو ایسے ہی ہیں اور انتہائی بزدل لوگ ہیں مگر ہم ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا سوچتی نہیں ہے مسلم اممہ اجتماعی تعداد کا ایک فیصد بھی نہیں ہے مسلمانوں کی کھڑا آبادی کا اور اگر اسرائیل کو دیکھا جائے تو وہ تو پوائنٹ فائل پرشن سے بھی کم ہے تو پھر یہ کتنے افسوس کی بات ہے اگر آپ سلاللہ علیہ وآلہ 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 کے ادوار میں ہونے والے تمام سرایہ اور غزوات کو اکٹھا کر لیں تو وہ چوراسی بنتے ہیں ان میں کسی ایک میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے پاس اسباب زیادہ ہوں افواج زیادہ ہوں اسلحہ زیادہ ہوں کبھی کچھ نہیں تھا صرف ایمان کی طاقت اور عمل صالح تھا آج ہمارے پاس نہ ایمان خار کر رکھ دیا ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر کہ اس کو حل نہ کیا جا سکے جی بے شک علیہ مزید خان صاحب امام خمینی نے جو یوم القدس کو یعنی جمعہ تلویدہ کو یوم القدس کی طور پر منانے کے لئے رشاد فرمایا تھا اور اسی پر گزشتہ تین دہائیوں سے جو ہے لوگ اس کو منا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی اس سے کچھ فرق پڑا ہے یا لوگوں میں اس وجہ سے کچھ شعور آیا ہے کچھ آگاہی پیدا ہوئی ہے یہ بالکل جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ تین دہائیوں بزرگی ایک بڑا طویل عرصہ ہے اور زہرہ وہ وقت آپ کا بھی یاد ہوگا ہمیں بھی یاد ہے کہ جب پہلی بار امام قبینی کی طرف سے پورے عالم اسلام کو یہ اپیل کی گئی کہ جمعت الودا کو ماہ سیام کے آخری جمعے کو جمعت الودا کو جمع القص کے طور پر منایا جائے اس وقت بڑی یہ ایک عجنبی سی بات پورے عالم اسلام میں ایک تھی کہ ماہ سیام کے ایک جمعے کو مختص کیا جا رہا ہے آزادی قص کے لیے امت کو تیار کرنے کے لیے اس وقت بہت کم ایسی اقوام تھی عالم اسلام کی اقوام عالم اسلام کے ممالک اور بالخصوص غقران تو بلکل اس بات کو نہیں سمجھ پائے تھی لیکن وہ منظر آسمان نے بھی دیکھے تاریخ کے کیمروں میں بھی وہ منظر محفوظ ہوں گے تو اس وقت بھی آج سے تیس سال پہلے بھی یہ بات پہلی دفعہ کی گئی تھی تو مسلم ممالک میں بسنے والے باغھرت عوام نے اس وقت بھی اس بات کو اون بھی کیا تھا اور امام خوینی کے اس پیغام کو انہوں نے سمجھا بھی تھا اور امامی سطح پہ تمام اسلامی ممالک میں اس پہ کسی حد تک لبیق بھی کہا گیا تھا میں سمجھتے ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ آخر امام خمینی نے اس کو منتخب کیوں نہیں کیا جو پہلے میں نے بزارش کیا ہے یقیناً امام خمینی اپنی بصیرت کے بلبوتے پر اس بات کو درک کر رہے تھے کہ امت اسلامی کے اندر اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کے لئے اپنی غیرت ایمانی کو بروے کار لاتے ہوئے استقلال و حریت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لئے بہترین تیاری کا جو وقت ہے یہ ماہ سیام آمادگی مجسر کرتا ہے اور اگر آلٹی ملٹی اس کا جائزہ دیا جائے کہ ان تین تیس سالوں میں یوم القرص کے جو مختلف انہوں آناس سے مظاہرے ہوئے ریلیاں ہوئیں کانفرنسز ہوئیں اور جیسے کہ میرے برادر محترم ابی پروفیسر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی فلسطین آزادی ایک عملی کام ہے وہ ناروں کے ذریعے وہ ریلیوں کے ذریعے وہ کانفرنسز کے ذریعے وہ سیمینارز کے ذریعے وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آزادی ملڑا ہے لیکن اس آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ایک آمادہ تیار کرنا اس کے لیے آہ امام خمینی نے سارا وہ پیغام بھی دیا ان کی پوری بصیرت کے پیچھے جو فکر تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ ایک جمعہ کہنوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا ان تیس سالوں میں فکر امام خمینی بلکل درست ثابت ہوئی اور ملت اسلامی میں آج دو ہزار اٹھارہ میں جو ماہ رمضان المبارک آیا ہے اور یہ جو ہم انشاءاللہ جو منائیں گے تئیس رمضان المبارک تو سنگتالیس ہجری میں تو آج سے تیس سال پہلے جو جذبہ تھا جو آگاہی تھی امت اسلامی کے سامنے تو اس میں بہت ارتقاء ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی اس بصیرت کا نتیجہ ہے اور انشاءاللہ الازیز اب وہ دور آگیا ہے وہ وقت آگیا ہے کہ ملت اسلامی جاگے گی ملت اسلامی متحد ہوگی اور ازادی فلسطین کا بھی سورج نکلے گا اور الکرس بھی انشاءاللہ الازیز آزاد ہو ناظرین عالم اسلام کے بہت اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سے بریک تو آتے ہیں بریک ناظرین جی سر امام خمینی نے غاسب اسرائیل کو انسانیت کے بدن کی میں کینسر کی جڑ قرار دیا انسانیت کی اسرائیل کینسر کی جڑ اسے ضرور نکال کر پھینک نہ ہوگا امام خمینی نے اپنے اسی کول پر سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اپنے ملک سے امریکی اور اسرائیلی سفارتخانوں کو خالی کر دیا تھا اور بلکہ اسرائیلی سفارتخانی کی جگہ فلسطینی سفارتخانہ کھول دیا تھا تو کیا ہمیں عالم اسلام کو اس طرح کے جرورت مندانہ فیصلوں کی ضرورت نہیں یہ بات ہمیں فرقہ واریت سے ہٹ کے دیکھ نہیں چاہیے ان کے اس عمل کے پیچھے قرآن کی روح ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے وہ یہودی ہے باقی سب بات میں آتے تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید صدی کا سب سے بڑا کام پچھلی کا یہی کرنا تھا کہ وہ ایران جو امریکہ کا بگل بچہ تھا اس کو بتا دیا گیا سفارت خانہ تک اس کا ہٹا دیا اور جو اس کو ایک مو کی کھانی پڑی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور آج بھی میں نے چونکہ ایران کو وزٹ بھی کیا ہے وہاں ڈگنیٹی سے ملا بھی ہوں امت مسلمہ میں جب مجموعی طور پہ نہیں آئے گی تو یہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے وہی کہ یہ مزمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا دوسرا بھی لال مہدی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی رمضان کو کیوں منتخب کیا گیا تو آج کل میں سیرت پڑھا رہا ہوں اور دو سالوں میں غزوہ بدر پر آیا ہوں تو غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان میں لڑی گئی یہ سبر استقامت کا جو ہیں ان کو پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہوتے اور چھوٹے بچے ڈر نہیں رہے ہوتے اور یہی چیز آپ کو بدر میں ملتی ہے کہ ادھر سو بہترین گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے تھے وہاں دنیا اس وقت دنیا عرب کے بہترین شہ سوار تھے نوجوان اور جنگجو تھے اور ادھر بڑے جوان سب کچھ ملا کے تھے تو وہ شاید انہوں نے سپیرٹ بیدار کرنا چاہی کہ بے سرو سامانی کو مت دیکھو جذبہ ایمانی کو دیکھو تو تم آج بھی کچھ بھی کر سکتے ہو تو رمضان کا مہینہ اس لیے جنگ جدل کی نکتہ ندل سے نہیں کیا گیا یقینا جو میرا گمان ہے کہ اس کے پیچھے وہ نکتہ ندل تھا کہ سو گھوڑے اور دو گھوڑے اور ادھر بہترین سپاہ ہے ادھر بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں اور بچے بھی اس میں شامل ہیں جی جی بالکل لال بھئی رف رف صاحب نے جیسا فرمایا کہ بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہم نے ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بچہ اپنا بیک اس نے اٹھایا ہو ہے وہ بندوق کے اس پہ اس کی بھی تلاشی لے رہا ہے اور چند ماہ کا بچہ ہے وہ جو باپ نے آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا بڑا دردناک منظر ہے کہ اس پہ بھی وہ فائر کرتے ہیں تو بچوں اور عورتوں تک پہ رحم نہیں کیا جاتا یہ کہاں کہاں قانون ہے اس بارے میں آپ کچھ بنوائی دیکھیں اگر آپ صحیحونیت کی ذہنی کی فیات کا تاریخ کے آئینے میں مطالعہ کریں اور ان کی صفاقیت کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے اور اس وقت جو تسلسل کے ساتھ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو نشانہ ستم انہوں نے بنایا ہے تو یہ نشانہ ستم فلسطینیوں کو بنانا ان کے کسی وقتی غم غصے اور اگریشن کا حصہ نہیں ہے اس کے پیچھے پوری فکر اور اس فکر سے ہم سب آگا ہیں ناظرین بھی اسے آگا ہیں کہ پوری قہرات عالم کے جتنے عدیان ہیں ان میں یہ دو دین دین اسلام یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ یہ افاقی دین ہے اور پوری قہرات عالم پہ دین اسلام کا غربہ ہونا ایک وقت میں اور پورے ملت اسلامی اسلام پہ متفق ہے کہ ایک دور آنا ہے اور وجود مہدی اس کی ایک مثال ہے اور جب آپ آئیں گے تو پورے دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی پوری دنیا پہ اسلام کا غربہ ہوگا اسی طرح یہ حدیت کے ہاں بھی یہ فکر موجود ہے کہ پوری کائنات پہ حکمرانی کا گویا حق ہمیں حاصل ہے یہ جو ساری جنگ ہے یہ جو بظاہر لڑی جا رہی ہے خطہ فلسطین پہ غزہ پہ اس کے سارے آثار ان کے عذاب کے اور ان کے بلاؤں کے ہمیں نظر آ رہے ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمان ان کے لکمہ اجل بن رہے ہیں ان کے مظالم کے اصل میں اس کے پیچھے ساری ان کی وہ فکر ہے ان کی وہی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے وہ قوم کے جو پوری دنیا پہ اپنا حق کے حکمرانی کا دعویٰ رکھتی ہے اور ان کے پاس اس وقت دنیا کے بہت سارے وسائل بھی سمٹ کے آگے ہیں کے نام سے اور اس کمزور ملت کا ایک چھوٹا سا حصہ فلسطین کے صورت میں وہ ان کو کسی بھی صورت میں ان کے لیے یہ افوڈیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ فلسطین موجود ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور صرف مقصد نہیں ہے اس غیر انسانی مقاصد کے حصول کے لیے وہ حیمانی طریقے استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں اس پہ اقرام عالم کی خاموشی وہ ایک معنی رکھتے ہے آخر وہ کیوں یہ میڈیا کے دور یہ پوری دنیا جو گلوبل ویلیج ہے اعثار وہ جو ویڈیوز کی صورت میں پوری دنیوے سوشل میڈیا پہ جو جا رہی ہیں اقرام عالم اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی اور بالخصوص مسلم حکمران کس طرح چین کی نیند سوتے ہیں کہ جب فلسطین کے مظلوم مسلمان اس بیردردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں زندگی اور موت کی کچھ مکچ میں ہوتے ہیں اور اپنے باپ کے آر پہ ایک معصوم بچہ جان دے دیتا ہے تو یہ ظلم کے ایسے مناظر ہیں کہ جن کے اندر ایسا قلب ہے کہ جس میں انسانیت ابھی مری نہیں ہے وہ قلب پھٹنے والا ہو جاتا ہے تو اقرام عالم بلہموم اور اقرام اسلامی مسلم حکمران آخر کب تک خواب غفلت پہ رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ مسلم حکمرانوں کو بالخصوص متوجہ ہونا ہے اور دیگر ممالک کے جو حکمران ہیں انہیں متوجہ ہونا ہے عوام کو متوجہ ہونا ہے کہ آخر وہ بھی انسان ہے انسانیت کی تظلیر جس انداز میں رہی ہے اور جس طرح یہ 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 اسرائیلی کر رہے ہیں اس کو کسی بھی صورت میں تاریخ انسانیت میں اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں جس طرح رفض صاحب نے فرمایا لیکن جذباتی طریقے سے نہیں اس کو ہمیں طریقے سے دیکھنا ہوگا رفض صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دشمن ہماری ہی جیب سے پیسے نکلوا کر ہمارے ہی بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک سو سے زائد روزمرہ کے جو استعمال کی اشیاء ہیں وہ یا تو اسرائیلی یا یہودی پرادکٹ سے ہیں تو کیا ہم یہ اشیاء خرید کر ان ظالموں کی مدد نہیں کر رہے اگر آپ ان اشیاء کے فریز دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو مطلب ہم تو ایک بنیادی طور پر یہی سے اگر ہم شروع کریں تو ایک بڑا ہم کیوں نہیں کر سکتے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم قدم نہیں اٹھاتے آپ اس بارے میں کیا اشارت دیکھیں کچھ حقائق کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیکھی جاتی ہیں وہ کیا ہے دنیا میں جہاں علم چلا جاتا ہے وہاں ترقی چلی جاتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ وہ ہر قسم کے علوم میں ہم سے بہت آگے تو انہوں نے وہ چیزیں جتنی بھی دنیا میں اس وقت اجادات ہیں ہم نے علم جو تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا اور ہم تنہسانی میں آگئے تو ان کی وہ پرادیکٹس جو ہیں وہ ہمیں لگجریز بھی مہیا کرتی ہیں ہمیں صحت بھی مہیا کرتی ہیں اور ہمیں باقی چیزیں بھی دیتی مرانوں میں بلکہ ہم سب میں کسی شکل میں موجود ہیں ہم اگر اس ہال میں اس وقت بیٹھے ہیں تو کتنی ایسی پرادیکٹ ہمارے اردگرد ہیں ہمارے تن پر بھی ہیں جس کے پیچھے یہودیت جو ہے وہ دریکٹلی یا انڈریکٹلی اس کی ذمہ دار ہے ایسے ہی تو اس اپنی بات کو میں دو حصوں میں کروں گا ہم بدقسمتی سے ہماری خاص انداز میں ذہن سازی کی گئی ہے اور اس ذہن سازی کے نتیجے میں جو مسلم امہ جو ہے اور بالخصوص ہم جیسے کچھ جذباتی مسلمان جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں یہ ریاکٹیو ہوتے ہیں اس طرح کی بات ہوئی توہین رسالت ہوئی تو کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ہم کتنا رد عمل شو کرتے ہیں گاڑییں جلتی ہیں تو کس کی جلتی ہیں وہ پولیس والا مرے توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے تو نفسیات کی کچھ خاص چیزیں ہیں اس کے تحت پھر ہم جو ہے وہ اس ریاکشن کے نتیجے میں غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر اس کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا یہ جتنی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا صرف ایک جواب ہے کہ ہم پرو ایکٹیو ہوں انہوں نے اگر ایک چیز یہ بنائی ہے اور آج یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے تو پھر ہم یہ اپنی کیوں نہیں بنا سکتے آج سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ کے بغیر زندگی محال ہے ستاون اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے بیٹھ کے بھی سوچا کہ ہمارے پاس اپنا انٹرنیٹ ہونا چاہیے کہا گیا ہے کہ اپنے راج دشمن کو نہ دو تو ہم تو بات ہی یہاں میں نے آپ کو ایک میل کرنی ہے تو وہ کہاں سے گھوم کر آئے گی ایک ڈالر میں نے آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو ہم جب تک پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے تب تک ری ایکٹیو ہونے سے صرف اپنا نقصان ہوگا ہم ان کے مقاصی دسان کر دیتے ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا بائی کارٹ کریں تو وہ ضرورت بھی تو ہے وہ کہاں سے آئے گی آج ہم انسولین کے بغیر ڈیابیٹک آدمی نہیں ہے تو ہم ان کی پروڈکٹ اشتعمال کرنے پہ مضبور ہے ہم اپنی کیوں نہیں بناتے ہیں اس طرح اور بہت ساری ایسی جان بچانے والی عدویات ہیں کسی بھی چیزیں جو پروڈکٹ آپ نے فرمایا انٹرنیٹ میں دیکھی تو جا سکتی ہیں مگر اس کے بائی کارٹ کو جو ہے اس کے لیے پھر ہمیں اس کا بدل مسلمانوں میں جوش جاگا تو انہوں نے یہ کوکا کولا اور دوسری چیزیں چھوڑی ہم نے مکہ کولا کے نام پہ ایک چیز دی جس کا کوئی میاری نہیں تھا تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہوگی جیسے جذباتیت ختم ہوگی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں سے شکریہ آدھا کرتے وے اجازت دیتے چند اشعار پیش کرتا ہوں یہ مسلمانوں پہ اسرائیل کے ظلم و ستم شرم اے شاہان دنیا شرم اے اہل حرم خون مسلمان کا یہاں اس درجہ ارزاں ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے القدس ویران ہو گیا جو تجھے بیدار رکھتی تھی وغیرت کیا ہوئی اے مسلمان آج وہ تیری حمیت کیا ہوئی دندناتے پھر رہے ہیں تیرے ملکوں میں یہود اس قدر کمزور و بحث ہو گیا تیرا وجود نام کے ڈنکے تیرے بچتے تھے دنیا میں کبھی پھول کھلتے تھے قدم سے تیرے سہرہ میں کبھی جب تلک سینے میں تیرے گرمی ایمان رہی لرز برندام تجھ سے گردش دوران رہی وقف کر دے خود کو گردو دین و ملت کے لئے رحمت حق آئے بڑھ کر تیری نصرت کے لئے اس کے ساتھ ہی اپنے آج کی مزوان شبیر رحمت شکری کو اجازت